انڈیا میں برابری کے حقوق کی ایک مثال کنیکا درگا جنہوں نے تقریباً ایک ہزار برس پرانی روایت کو توڑا اور اب ہندو انتہا پسند انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ چوبیز گھنٹے پولیس کے تحفظ میں رہتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب کنیکا اور ان کی دوست سبری مالا مندر میں داخل ہوئی اور اس سے چند ہفتے قبل سپریم کورٹی یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سبری بالا میں مہواری والی عمر کی قواتین کے داخلے پر پابندی غیر قانونی ہے جیسے ہی دو قواتین مندر میں داخل ہوئی مندر کے باہر ہندو قدامت پسندوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور پرتشدد مظاہرے ہوئے بعد میں پجاریوں نے مندر کو پاک کیا کیونکہ ان کے قیال میں مہواری کی عمر والی قواتین ناپاک ہوتی ہیں ریاستی حکومت اور دو بچوں کی ماں کنکہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی جائے لیکن ہندو تنظیموں کو احتجاج کی کال دینے والے راہل ایشور کا کہنا ہے کہ ان کی لیے یہ لڑائی ذاتی ہے ان کے دادہ ایک زبانے میں سبری مالا کے اہم پجاری تھے ان کا کہنا ہے کہ مندر میں خواتین کے داخلے پر پابندی کا دفاع کر کے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کنکہ کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کو ہوا نہیں دی ہے ہم تشدد کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ حد تک ذمہ دار ہیں ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور معافی بھی مانگی ہے ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ مندر میں عبادت کرنے کا ہمارا حق چھین لیا گیا تھا ان عام انتقابات میں حکمرہ جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سبری مالا ایک اہم ایشو ہوگا کیونکہ اس کے قیال میں سبری مالا سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہندو مذہب پر حملہ ہے کنکہ نے کئی ماہ سے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مندر میں داقل ہونے کے بعد ان کی ساس نے ان پر قاندان کو شرم سار کرنے کا الزام لگایا اور ان کو پوری طرح پیٹا کنکہ کے خاندان والے ان الزامات کو غلط بتاتے ہیں ہم کنکہ کی ساس سے ملنے گئے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگی ان کی ساس کا کہنا ہے کہ خاندان والوں سے ان کا ملاب اب ناممکن ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کنکہ اپنے بچوں سے کب مل سکتی ہے اور وہ کنکہ سے کیوں ناراض ہیں تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا جب ہم یہ رپورٹ تیار کر رہے تھے تب ہی کنکہ کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے بچوں سے مل سکتی ہیں لیکن اب وہ بچوں کی تحویل کیلئے کیس لڑ رہی ہیں مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے بغاوت کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن لوگوں کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ خواتین کی ترقی کیلئے یہ قدم ضروری تھا لیکن جب تک یہ ملک اپنی ترقی میں سب کی حقوق کے بارے میں نہیں سوچتا تب تک کنکہ جیسی خواتین کا سفر آسان نہیں ہو سکتا